دعوت سخن دینے والا ہوں آج کی ہماری اس خسر محفل کے خسر مہمان جن کے لیے یہی کہوں گا میں نے جو شروع میں شیر پیش کیا تھا اس کو دہراتا ہوا کہ تاریف کے محتاج نہیں آل محمد اس کو دیکھنے بیٹھا اس کو ڈراؤن کیمرہ کہتے ہیں اور کوئی بلا دانا نہیں ہے ویسے انہوں نظر بڑی لگ جاندی ہے جیٹا بندہ تین ور یہ نتقد ہے اوہ دو اتھے ڈگ پہنی دائیں ایک اور ہی ویک لو راج کے ٹھیک ہے بہت شکریہ جو دو ایک چکے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ کہنے بات ایک شیر دا مطلب ایک شیر سبات کر لاؤ بڑی مربانی تمجھو کہ تاریف کے محتاج نہیں آل محمد اور پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا بالیقین یہ شخصیت کے لیے میں ابھی سادس سمجھتا ہوں جن کا نام لینا اپنے لیے باکشش کا بہانہ سمجھتا ہوں بہت ہی کریم شخصیت ہیں بندہ نواز ہیں غریب پرور ہیں گلے گلشن علی فخر و سادات آل نبی اولاد علی بدر المشائق یوسف المشائق جگرگوشہ امیر ملت حضور محر ملت عالم مبلغ اسلام اعباد صحبا کیا تُو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں کلیانا بچھانا راہوں میں سنی دل کو بچھانے والے ہیں میرا مقصود ہم سب کے مابو حضرت الحاج الحافظ الکاری پیر سید منور سنشا صاحب جاماتی دامت برکات مرکزی سجادہ نشین دربارے گوھر بار علی پر سیدہ شریف ملتمس ہوں کہ اپنے ملفوظہ تیالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے کون ہے ایسا بندہ جو ہاتھ اٹھا کے حضرت کے لیے محبت کے لیے دعا لینے کے لیے اپنے آپ کو بلکل جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے کہ سید بادشاہ سے دعایں لے کے جانی ہے نعرہ تکبیر سارے بڑی آپ کہاں گیا ڈرام کیمرہ بھئی آپ گھووا اس کو سارے کیمرے گھوم جائیں دکھاؤ لوگوں کو دیکھو اشاقہ نے مصطفیٰ کا عظیم اشتبا دیکھو فیدان حضرت امیر ملت دیکھو فیدان امیر ملت جس کا جی چاہتا ہے دیکھو درہ دونہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے خدا کے ذرا گھوماتے ہوئے درہ لوگوں کو بیٹھا بتا دو کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے لیے حاضر ہیں اور اس شخصیت کے نوکر ہیں جنہوں نے تاجدار ختم نبوت کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقت کیا ہے پاکستان جن کے نام کی خیرات ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم جسے دھرتی میں سانس لے رہے ہو یہ فیدان بھی امیر ملت کا ہے یہ فیدان بھی امیر ملت کا ہے ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ گلت کر کے میں کیمرہ میں بھائی میڈیو والے سے گدارش کرتا ہوں آج ہر بندے کا جہرہ اور ہاتھ کیکٹر کر کے سوشل میڈیو پہ ڈال دو لوگوں کو بتا دو دیکھو ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارل ہزاروں کی تعداد میں لوگ کس طرح نبی کی محبت میں ہاتھ رہیں ہاتھ بلت کر گئے سید کا استقبال نعرہ تکمیر سلامت نعرہ تکمیر اہلیانی اسٹیس سے بھی گدارش ہے دونوں ہاتھ بلت کر کے بولوگے نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غازیہ نعرہ جماعتیہ نعرہ جماعتیہ دونوں ہاتھ بلت کر کے دونوں ہاتھ بلت کر کے حضور محر ملت کا استقبال کیسے کروگے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 جس کو امیر ملت کی محبت حاضر ہے جس کے سینے میں ربیہ کعبہ کی عصد کی قسم جس کو ماں کی کود سے یہ نعرہ ملا ہے دونوں ہاتھ بلت کر کے بولے گا لبائے 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 حسینید اس نام پہ بھی بولو شاہ جماعت کی جماعت کا بندہ ہے ہاتھ نیچے نہ رکھے ایک ادھر دیکھو کس جگہ پہ آپ کو حضرت پیر سید خوشید حسین شاہ جی نظر آ رہے ہیں اسی پیمبر پہ آپ کو حضرت پیر سید منور حسین شاہ جی نظر آ رہے ہیں سازدہ سید عابد حسین شاہ جی سازدہ سید ماجد حسین شاہ جی ہاتھ ریچے نہیں حسینیت کا نعرہ آج مختی کے ذرات قوائی دیں حسینیت دربار علی علی پر سیدہ شریف حضور امیر ملد حضور امیر ملت حضور امیر ملت کمر ملت محر ملت میں عالمی مبلغ اسلام میں نے پہلے بھی کہا ہے شاجی کے آنے سے قبل اس کی قواہی میرے خالد بھائی بھی دیں گے یورپ ہو یوکے ہو دنیا کو کوئی بھی کو نہ ہو میرے منور حسین شاجی جماعتی دامت پر کہا تم کتسیہ نے امیر ملت کا وہ فیضان گلی گلی پہنچایا ہے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہر سال حاجی محمد ندیم جماعتی صاحب اور ان کے برادران اور سپرا برادران میں یقیناً ویڈ سپرا میں رہنے والے ایک خوش نصیب کی طرف سے شاجی کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنی سیٹ پہ بیٹھ رہا ہوں کہ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد فورلوں کو کبھی اعتر لگایا نہیں جاتا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آنے والے کچھ اور ہوتے ہیں مضو کر کے چمکتا چہرہ کسی اور کو ہوتا ہے یہ دیکھنے تعریف کے محتاج نہیں آل محمد فورلوں کا قبیت لگایا نہیں جاتا اس لئے میں نوکر ہوں نوکری کا جملہ ایک پر پھر نعرہ حیجری سلامت رکھیں اللہ خوش رکھیں حضرات اکرامی آجی محمد نظیم جمعاتی صاحب کی یہ آج کی محفظ دیکھ کے دل جو ہے باغ باغ ہو گیا خوش ہو گیا آجی صاحب کے لیے امیر ملت خصوصی امیر ملت ایوارڈ کا اعلان کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ اور اس کے موقع پر آجی صاحب کو پورے جنگ کے ڈیمیزم میں نمبر ون محفظ کروانے پر امیر ملت ایوارڈ اس پہ لکھیں گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ جماعتیہ اور دوسرا ایوارڈ ڈاکر شاکت صاحب کی محفظ بھی بڑی خوبصورت ہے لیکن آجی صاحب کا پہلا نمبر پورے ڈیمیزم جنگ میں جو ہے نا پہلا نمبر آجی صاحب کا انشاءاللہ رزیز ارس کے موقع پر کیونکہ اور تو کوئی بڑا موقع نہیں ہے ارس کے موقع پر انشاءاللہ آجی صاحب کے لیے امیر ملت خصوصی ایوارڈ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما آباد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایوہ الذین آمنوا تک اللہ وقونوا معصادقین صدق اللہ صدق اللہ مولانا الالی العظیم وبلغنا رسول النبی کریم ان اللہ ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ محبت سے پڑھنے آپی وعلا آلکہ وصحابے کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابے کا یا سیدی یا حبیب اللہ میں نے اس لیے یہ اعلان کیا کہ جتنی مخلوق اندر ہے نا اس سے دو گناہ باہر مخلوق باہر ہے باہر کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ بات کیونکہ دہن سے نکلے تو اتنی مخلوق آر میں تھی تو راستے میں جہاں جہاں سے آئے اتنی مخلوق وہاں نظر آ رہی تھی یہاں بھی ہے اور ریمی بھائی آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں یہ بھی ایک محفل کا حسن ہوتا ہے کیونکہ محفل کا حسن ہوتا ہے جن کو کھڑے ہونا کا شوق ہے ان کو کھڑے رہنے کے محفل میں حسن دوبالا ہو جاتا ہے یعنی جہاں تک آپ کی یہ ویڈیو یا پر چیز آئے گی یہ ہی ہوگا کہ پنڈال میں جگہ نہیں تھی اور اتنی مخلوق وہاں کھڑی گئی یہ بھی ایک گھسن ہوتا ہے محفل کا محرم حاجی صاحب کو اگلے سال اسے ڈبل پنڈال کرانا پڑے گا پنڈال اگلے سال ڈبل کرانا پڑے گا بھائی اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں آپ بڑی بڑی دور سے محبت سے آج کی اس محفل پاک میں تشریف آئے اللہ تعالی آپ کا آنا مقبول و مضیف پائے حضرت کرانے قدر حاجی صاحب کی محفل کا عنوان محفل ناد اور یوم امیر ملت یا انتیار دوسرا امیر ملت محفل ناد یعنی انہوں نے اقل مرشد کی نسبت بھی ساتھ میں رکھی ہے اور محفل ناد جہاں وہ بھی ہے اور مجھے ایک فرمیش بھی ہے کہ امام پاک کا ذکر بھی آپ نے کرنا ہے اور ایک چونکہ ہم نے یہ دس روزہ رضی بھائی آپ کو بھی ارس کر دوں جہاں بھی آپ یہ پانچار دن پانچار دن اس کو اپنے پھر اپنے رکھ رہا ہے دس روزہ تاجدار خبر اس کو کہتے ہیں اشرہ خبر چار تاریخ سے لے کے پندرہ سولہ تاریخ تک اشرہ ختم نبوت تو ہے اس کا اعلان کیا ہوا ہے روزانہ اخبارات میں اور دیگر ذراعے سے اشتہارات بھی آ رہے ہیں اور جناب اپنا پریس کانفرنسز ریلیز اور دیگر پروگرام جو ہے وہ روزانہ ہو رہے ہیں رات کو بھی الحمدلہ ہم خانے وال میں تھے صبح پر چیچہ وطری راستے میں پروگرام کرتے کرتے ہیں آپ کے پاس پہنچے ہیں اب میں چکے محفل ناد اور محفل ملاد کی مناسبت سے کچھ اشعار کا مجھے پہلے سے انپا وہ حکم دیا گیا تھا وہ دو چار جنپا شیئر میں پڑھ کے کیونکہ کوئی بات بھی تسلیل سے مستقل تو نہیں ہو سکے گی کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے تو بارہ منشاءاللہ میں خوش کروں گا کہ ہر بات کو تھوڑا تھوڑا اس پر تبا کرتا جاؤں آم 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 وہ کیا ہے جو دو کر بے ش بتا تیرا وہ کیا ہے جو موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ باغنے والا تیرا دیکھ میں جا میرے اسیاں کی حقیقت جتنی ملا کا ہم سے سو لاک کو کافی اشار نارا تیرا نارا نارا رسالت نارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور امیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت موسیقی تاجدار ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت موسیقی تجدار ختم نبوت اندو موسیقی سرور محمد نور جار سیدو سرور محمد سرور محمد نور جار بہتروں میں ترشفی مجرموں سبحان اللہ سبحان اللہ جسم نور جار بہتروں میں ترشفی مجرموں سبحان اللہ 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 آپ کا نام نام اس میں گرامی جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے آپ کا جس میں پاک جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے اے پیارے آقا آپ کی جان جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے اور اگر اس کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر جو ہے یہ تم ذکر جو کر رہے ہو آپ کا ذکر کرتا جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے اور آپ کی فکر جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے اور آپ کا عرفان جو ہے عرفان جو ہے ورفانہ اللہ کا ذکر ورفانہ اللہ کا ذکر آپ کا عرفان جا وہ بھی نور اللہ نور ہے سبحان اللہ آگر کرتے ہیں کہ زوہ نور موہ نور خوبہ نور سبحان اللہ موہ نور موہ نور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 کمال کر دیا ارض کر رہا ہے کہ پہلے آقا آپ کا چہرہ روح کہتے ہیں فارسی میں چہرہ آپ کا چہرہ پاک جو ہے یہ قرآن کے ترجمہ ہو رہا ہے قرآن کے ترجمہ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماری ہے بددہا من لہی نیزہ سے جا بددہا من لہی نیزہ سے جا اور پھر میں کہ großen کریں cabeça پیاریاں کہ آپ کا چہرہ پاک جو ہے وہ بھی نورا اور رہا ہے آپ کی ذلف خبار کا جو ہے وہ بھی نورا اور رہا ہے سبحان اللہ آہا آپ کی عدت پاک جو ہے وہ بھی نورا اور رہا ہے اِنَّقَلَعَا خُلْقَلَ सت کے یاد آپ کی عدت پاک جو ہے وہ بھی نورا اور رہا ہے اگر کرتے ہیں کہ مدینہ پاک کی طرف جانے والا راستہ مدینہ پاک کی گلیاں وہ بھی نور اللہ نور ہیں آجی صاحب لہا کے جاندے لے تو آگا میں دو دو تیتر مہنے بعد جنبا جناب تے اوڑوڑ دی بارگاہ بچے تے اے میں تنو مسئلہ دی گلت آس دیا کوشش یہ کریا کرو کہ کئی لوگ جنہا مطلبہ دہنا آو سوچ دے نیلو جی آہ مکہ پاک زیادہ رہنا چاہیے تے مدینہ پاک کٹر رہنا چاہیے تے اے یاد رکھو میرے کمنا عالم پیر جماعت علی شہ صاحب تے مدینہ پاک زیادہ رہنا چاہیے تے مدینہ پاک زیادہ رہنا چاہیے تے مدینہ پاک زیادہ رہنا چاہیے تے مکہ مکرمہ اسی کلو میٹر مدینہ پاک زیادہ رہنا چاہیے تے مکہ آنت زیادہ رہنا چاہیے تے مکہ آدری دے کے پھر مدینہ چلے جاناں تے مکہ آدری دے کے پھر مدینہ سب کچھ ملا جو مل گئی اس در کی حاضری گو ملک و مالوں خیش و وطم سے ندا ہوا قابل تھا نار کے مجھے جنت نحیب اور اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ ہیداری نعرہ غوثیہ نعرہ جماعتیہ اس طرح کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی میں جہنم دے قابل سا لیکن مدینہ پاک آؤں دے میں حفیظ دلندری صاحب نے لکھا ہے کہ میں جس نے دیارہ مدینہ پاک تو ایک شیر سی نا کہ کہاں تھے یہ اللہ اکبر یہ نصیب سنگی حضرت کہ یہاں کے پتروں نے پہنچ ہمیں ہیں محمد کے وہ اندرہ میں پڑھے آنا کہ امیر ملت نے اپنی واسکٹ لاکھ ہی نا واسکٹ پوری پیشن پر ہی تو ساری بنو دے واسکٹ نہیں واسکٹ بنو دے گی تیج پا تو جناب اپنا باقیاں نے بیان کی تا کہ وہ واسکٹ لے کر رہا ہے کہ رہا ہے کہ یہ تمرر کے حضر صاحب دا یہ سمار کے رکھ رہا ہے تو آپ نے رضاق صاحب نے ساڑھیں گجرہ والی تھے او جناب حفیظ صاحب ہوئی پی مار ہے حفیظ صاحب کی انہیں دے ہو رہی بڑے باقیات میں یادلو وقت لینا میں ساری ارز کر رہا کہ عفیظ صاحب بیمار ہے جنہا اپنا پتہ کرنو سے گئے مری ابا جنہا کہ پتہ کرنے گا پتہ کرنو سے گئے کہ گرمیاں دے نا ہوا صاحب گرمیاں دے رہا خالف بھائی کرنے گرمیاں دے کہ واسکٹ غرم کاری ماسکٹ ہے فی صاحب بار درخت بیٹھے دی بیٹھے دے ماسکٹ پائی دی ہے کہ عفیظ صاحب مطلی میری ابا جنہیں دوروی بیکی نا باہ رابط صاحب نے پوری باسکٹ پیاسیا سبیز پاکستانی اوسکتے ہیں اوسکتے ہیں اوسکتے ہیں ایک دیر سو سو سا پیسا تھا اور تسی اپی یہ نانا کر لو بیوز ہے دیر فیزارتاں اڑکی نہ آئے گا توی اپی یہ نانا کر لو مینے جاتا ہوا پاس ہے وہ اندرین کے جناب ہونا باسکٹ دے تی منو تی بے کارورن کیا کہ استعمال کے راکھ لو تی منو بخار ہو رہے سی کہ آج کوئی دو افتے ہو گئے تھے میرا بخار نہیں سی اتر دا میرا بخار ہے نہیں سی اتر دا تو میں کہاں والا رکھا کہ بھائی قرآن دے ویچھے اے ذکر ہے کہ اللہ دے بندے آنے دے یہ چیزہ ہوں گے رہے کپڑے ہوں گے رہے اوہ شفاہ دے دے رہے کہ طرح آج میں وہ باسکت کرتے کڑ کے دیو حضرت صاحب علی میں شفاہ ہو دیا کہ نہیں ہو دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ملا جو مل گئی اس طرح کی حاضری وہ ملک و مانو خیش و بطن سے جدا ہوا سب کچھ ملا جو مل گئی اس طرح کی حاضری قابل تھنار کے مجھے جنت ہوئی نصیب اس طرح کی حاضری سے بری قسمت بدل گئی تو امیر اپنیلت جاندے اوہ سر آج باز سے آجی صاحب ترولے آگے جاندے رہے اے نیکی دکھا میں بندے مخترہ مختلف الخیال بندے اوہ دے رہے اے میں سمجنا نگاہ فید نگاہ فید توجہ دا اثر اپنے جناب تے آجی صاحب لیا کے جاندے رہے جناب مدینہ پاک دی حاضری میں کہلتا کہ مدینہ پاک جاؤ نا تے کیونکہ ان کے تفیل حجبی خدا نے کرا دیئے ان کے تفیل حجبی خدا نے کرا دیئے اثر الاصول بندگی تاج ور اثر الاصول بندگی تاج ور کی ہے اللہ کہیں دے رہے کہ آجی جیسی مطلب ہے نا سن کے کہلے رہے ساڈری آدری دے اصل مقصد جڑھا ہو مدینہ پاک دی آدری آدری تے آجی بھی ہو گیا کمیون تے جب مدینہ پاک دی آدری ہوئی نہ کمیون تے آجی بھی نہ ہوئی مقبول آجی بھی بھی کمیون کوئی نہیں اے سواستے حضرات گرامی قدر حضرت کبلہ عالم آپ مقبول چونکہ مدینہ پاک نا عشق سے اور انتہادہ عشق ہے اس دار دے وچھ آپ نے مدینہ پاک تو سبزیہ لے آکے علی پر چو گانیا پودرہ لے آکے علی پر چو گانا اور جناب تنیا لے آکے علی پر چو گانا مریتہ نے ہونا کہ انہوں بڑھ کے رہے پازن کرنا بھئے لے آکے جاؤں سبحانہ روٹیاں سکنیاں ہوتے اے بندے کھان دیں نا روٹیاں آجی تُسی بھی جانتے ہیں نال لے آکے آنیاں تے نال لے آکے پسا آکے دے اپنے آٹھج پا لیں اپنے آٹھج پا لیں اللہ 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 پھر مریدوں نے چھوڑا سڑا آٹھا دینا کہ اب ایک کارہ جا جاؤ تے تو آڑے کارتے خیر و برکت ہی برکت رہے گی ایک دفعہ آپ اللہ اور دے شریف فرماہ نے مسجد پٹوڑیاں بخار ہو گیا آپ نے تے کو تین دن گزر گیا بخار پتر لے لیا پیسہ دے تے او دو جڑے ساتھی خریفے تھے تے نال ایک دجے نواندہ ہے تے تو اس طرح کر کوئی ناد خان اللہ بکے لیا اب اکرہ ناد خان اللہ بکے لیا ناد خان اللہ بکے لیا تے او ناد پڑے گا نا تے بخار اتر جائے گا اللہ 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 او جناب بندہ جان لگا گیا نہیں جان لگا تے ایک آفز صاحب صاحب پیکلی پہتی دے او آگے ناد خان صاحب آگے ناد لیکھ دے بھی ساتھیں پڑھ دے بھی ساتھیں وہ آگے انہوں نے جناب اپنا حضر صاحب پیکل پیغام پیجیا کہ جناب آفز صاحب آئے سلام آن سے آپ نے رمائے بلالو حضر صاحب چلے گئے اندر آپ نے رضائیاں شدہیاں لہی دیا وہ بخار چڑتی نا او کمری مالا جناب کا تے جناب رضائیاں شدہیاں لہی دیا نے آفز صاحب پہنچے آپ نے آفز صاحب کی خیر خرید پچھتے پچھا آفز صاحب نے کتاب کھولی ناد شروع کی تھی زائروں کی بھیل ہو روزا تیرا ہو پر بینہ ہو زائروں کی بھیل ہو روزا تیرا ہو پر بینہ ہو پر بینہ ہو بائنہ آقامی کی تک کھل کے خدا ہو پر بینہ ہو صدقے ہوں سے رہو دا کے جس پر سر سے دل سے اور جاتے ایک جہاں ایک خلق ایک آدم فدا ہو پر بینہ ہو ایک جہاں ایک خلق ایک آدم فدا ہو پر بینہ ہو آپ نے رضا ہی لاکھیں اب سر میں قرآن مصرہ پڑھا کے زندگی سے اس گھڑی ہے مہت پیتر زندہ جیتے اس گھڑی ہے مہت پیتر کہ جس گھڑی کافلے ملک عرب تو جا رہے ہوں پر بینہ ہو مہت پیتر جس نے آجی صاحب لے آکے جا رہے ہیں تو پھر وہ بھی منظر کشی کی تھی گئی ہے کہ بندے جہا رہے ہیں کافلے جہا رہے ہیں آجی نظیب لے آکے جا رہے ہیں تو میں ہی نہ ہوا تھا آجی دنیا جا رہی ہے تو میں نہ ہوا زندگی اوزنا لو اس وقت میں ترک منہ مہت آلے آئے 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 آپ اٹھ کے بیٹھ کے ہم میرے ملت اٹھ کے بیٹھ کے آپ اس طرح اگلا بیٹھ پڑھا کہ میں وہاں ہوں میں بلکل چھٹے رہے ہیں میں وہاں ہوں وہ وہاں ہوں یا نہ ہوں پر یہ نہ ہو کہ شاہ کے دربار میں ترچاہ میرا ہوں پر میں نہ ہوں شاہ کے دربار میں ترچاہ میرا ہوں پر میں نہ ہوں کھڑے ہو جناب اٹھیا جی حضور فرمایا پر اسے بات پڑھا تیاری قرآن پر دیرہ پڑھا اللہ جناب تبیہ ٹھیک نہیں بخارو ہے جناب تبیہ ٹھیک نہیں پر میں نہیں بہی ہوں نہیں چھتے ہوں نے کہا جناب تو اٹھی آدھتے ایتروں پیسے ہوں دے ایتروں خرچ کر دیتے اور جماعتیں ہوں نہیں دے جماعت نہیں ہوں دے تو میرے کوئی جناب میں نے پیسے کیا دے کوئی نہیں کہ رہا دا خرچہ پورا ہو سکے رہا دا خرچہ پورا ہو سکے اس باتے جناب علی پر چلا گے میرے مانو صاحب دے نالیا تو وہ سبتہ آغسل ہو سلے سارے لمر دے علی پر چلا گے جناب ہونا پھر پیسے کیا سے رہا کے جناب سے پھٹ کر چلا گے لو بجڑی گالا آپ نے فرمائی خودے جواب دے وچھے اے انتوہ ڈے سینیاں سے لکھ رہا ہوں لکھا 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 تو میرے صاحب تسیل کی لکھ رہا اسے لکھ رہا پکی آپ نے فرمائے پر لے خرچ نہیں بن دے او پر لے خرچ نہیں بن دے پنچیتے ٹھے THEM ٹھے ٹھے پنچیتے ڈے ٹھے 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 موسیقی 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 تجربہ کر کے بیہ لئی ہو تجربہ کر کے بیہ لئی ہو رہا دیکھا ہمیں قدر ڈالکی تو کسی چلے گی مالحال ارض کر رہا ساں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک مرتبہ تے مقام تے بڑی عزت تے بڑی تار تقریب تے مدینہ پاک اسی جانے ہیں نظیب اے بکروں جائد ہے رمضان شریف چیتویر صاحبی قبلہ جاندے رہے اے بھی پہلا مدینہ پاک میں ہمیں لندل تو ہوں نہ اگر پہلا مدینہ پاک ایک دن جائد ہے نسانوں مزرگاں کو سبکی ایک دن جائد ہے اگلی مسئلہ جو گھل سن لو مسئلہ جو گھل سن لو بہتا ہے بھائی پھر یہ ندا ہوئے لوجہ مدینہ پاک تجھے اگر جاؤ کہ ایک نیکی دا سواب کنہ بھائی نمزہ بولو ایک لاکھ ایک لاکھ مدینہ پاک گناہ کی دا سواب کنہ بھائی ایک لاکھ مدینہ پاک گناہ کی دا اتہان کریے پہ گھل دا گناہ کی دا او بھی ایک لاکھ آجی صاحب ہے تو دو ڈنڈے والے بندے بٹھا دو خلاہ دے جیڑا بندہ پاک ایک کرنے گا پچھا ان میں آیا بکھو نا جی کہ انہیں اس لئے کیا سی پر چلو ایک درامنا کھڑتے درے اے بھائی 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 دو بندے اس لئے جو اسے چلے جاؤ دنڈا شنڈے والے کھو جاؤ اجیو نہیں اسے دلجا چلے چلے جاؤ درہ میرے بانی تو آجی بچھا جا بچھا جا انتہان کرو بھائی دیان کرو مدینہ پاک مکہ پاک ریزی صاحب ایک لیکی تے سواب کنا بھائی ایک لاکھ تے ایک گناہ اگران کنا ایک لاکھ ایک لاکھ گناہ کنا جی تے مدینہ پاک ایک نیکی مدینہ پاک ایک نیکی قرآن پاک چلتا رہا فرمان دے ملل آخرہ تو خیر اللہ کا منال اولا ملل آخرہ تو خیر اللہ کا منال اولا اے میرے محمود آپ کی ہر آنے والی ساتھ جو گھڑی پہلے مجھے چکی کچھ سے آگے آنے والی بہتر اور مفتن ہے آگے آنے والی گھڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بھائی 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 دربانی اتانو اللہ رسول اللہ باتا جیئا اے سارا کچھ تھلے نو سوڑ دینا میرے بھائی کرو لگے نکرن کوشش کرو کہ اگر ایک بندین کو تھار نہ جوڑ لگے ہیں جوڑ در جوڑ ہو جائے چلو پچھے تیرا جو شاہب آئی توڑی میرے بھائی پچھے تیرا جو جلدینا گھڑ کے ہان کرو گھڑی ریلو صاحب کے ہان کرو جی موسیل ایک نیکی تے سواب ایک لاک ایک گناہ تے گناہ کتنا ایک لاک تیرے پکشی مصطفالی خاصے افجیکٹر ہیں قرآن پاک دیا ہے کہ قریبہ ملال آخرہ دو خیر ملیتا من العولہ شباہ اللہ اگر تو اڈکورو گناہ کوئی ہو جائے ہیں اگر کوئی پنجاہ آزار یا لاکھ نہیں لکھا جائے گا ایک کی لکھا جائے گا مدینہ پاک کے گناہ کے لکھا جائے گا ایک ایک نیکی اندازہ ہی کھولی اندازہ ہی کھولی ماناہ اللہ دکھر آپ کی قدر اللہ وکہ ایک در دیکھو نا میرے امام کو پوچھو انہا مدینہ چھڑیا تو کس طرح چھڑیا اسی جسرہ اپا جناب ہے مدینہ پاک کا اونے ہاں تو کس طرح اونے ہاں ایک سامنے کیا اپاک کے ہیں قادم جائے میں بڑا کچھو دن کا شیر کیا دیں میں چھوڑ آیا اندیل و جان مدینہ چھوڑ آیا اندیل و جان یہ کیا کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینہ میں رہے میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینہ میں رہے اللہ وکبر مدینہ پاک دیتے ہیں اضبط اگر پوچھئیے تو میرے پھر امام نے پوچھو صدقے تو کس طرح میرے امام نے اپنا مدینہ چھڑیا مدینہ بہت چھڑیا اللہ وکبر لے کے چھوڑ دے کے گئے درست دے کے گئے تو آٹے ماہ سے درست دے کے گئے اسی آج پول گئے ہو اس درست اس پیغام پول گئے ہو میرے امام نے درست دیتا میں کہنا ہوں نوام کے ایجنٹ کربلا ہے نا کربلا کسے جان کے دی جگہ دنا نہیں ہے ایک جنورسٹی دنا ہے جہاں سے امام نے پاک کے درست کا سبق ملتا ہے جو سبق لینے والا اس کو تو مل جاتا ہے جو لینے والا اس کو کیا ملے گا جو لینے والا اس کو کیا ملے گا اللہ وکبر میرے امام سبق درست دے کے جائے اور وہاں مفہوم حضرت دکھا جاہاں میرے نے بیان کی گا آپ مونے کہ شاہ سبق سبق بادشاہ اللہ حافظ بادشاعت تو سے دین اس تو سے دین پناہ اس تو سے خجاج کی فرمان دے رہی تھی کہ میرے اسے انجڑنے ہو بادشاہ نے پھر کہیں دینے کہ دین اس تو سے دین اے پناہ اس تو سے سے امام دی زندگی دے کیا امام دی زندگی دہ مطالعہ کی دہ کربلا دے زندگی دہ مطالعہ کی دہ کربلا دن دے کیا آپ نے کیا نہیں اس سیند دین دی بنکے ہو سیند دین دی بھی بنا لے سیند دین دی بھی بنا لے اگر کی کہنے کے سرداد نداد دست سرداد نداد دست دردست یزید سرداد سرداد نداد 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 سردار لیکن ایک فاس کو فاجر دے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتا ایک بہیمان دے ہاتھ میں چاہتے نہ دیتا ایک چوڑ دے ہاتھ میں چاہتے نہ دیتا ایک جناب کے اپنے انسان دے ہاتھ میں چاہتے نہ دیتا ایک ناہل انسان دے ہاتھ میں چاہتے نہ دیتا صرف فاسد دینے کو ضرور نہیں سی اور ایک ووٹ دی گال سی انہیں ووٹ منگیا سی کہ تسی صرف تعاید کر دے ہو میری خلافت دیتاہید کردے ہو ایک ووٹ دیگل پی اچانگوالے اور تسیتے تیانی نہیں کردے ہی پا اہمیں جڑا بھی آ جاندے ہو دے پچھے لگ جاندے ہو اہم نے ایک بندر میں انہوں پرچی پیجی ہے کہ جناب ادسو جی مدنی کیڑی لبیق یا رسول اللہ دی تو ان ووٹ پانا چاہی دے کہ نہیں پانا چاہی دے ہو اللہ دے بندی ہو اور کچھ نہیں تو کم از کم حضور دی بار گا تو انہوں پوٹ دے کبھول ہوئے گا وہ اے نا بھائی ماں نا کہو انہوں ملیا کی آئی تندسو اور تو انہوں کو نواز شریف شباز شریف کرنا چاہا کے کوئی دانے شاہر دے گئے نہیں وہاں لندن تے چلو بھائی تسی کوئی گال کرے بندہ مجھوی صاحب رو پچھا ہے ہار کار دے وچھے ہار بندے نو کار دے وچھے ٹائیسو کاؤنڈ ٹائچ کو کھڑ مدازنا پیا ٹائیسو کاؤنڈ کار بیٹھا دے جانتا ہے وہ نہ دیو بی بی دی کوئی گال کرے کوئی نے کوئی نے تو چلو کوئی گال سمجھ چاہو دیئے گال پلے پہن دیئے کہ بھائی کار بیٹھے ہو چالی پجازہ رو پیا ہفتے دا کار دے دن دیئے کاروبار کار دے دن دیئے توڑے بال بچے کھان دیئے کتھو کسی کی کروگے کار بیٹھ پہن جان دے پیسے توڑے پر بک کی کاجن دیئے وہ جان دے اور دوسری وہ تھے جناب نال بار ڈاخہ نے ہر جگہ دے پہنے ہر گری ڈاخہ نے جان دے اور بک دے دے اور توڑے کار سین گروہ دے رہے اوپر چیر آکھے دے رہے پیسے دا ہوں دے رہے کوئی گال سمجھ چاہیے خالت پائی بھی گئے رہے انہوں نے پتا ہے ایٹھے انہوں نے پہنچ رہا ہوں تو انہوں نواز شریف سباز شریف نون لیگ جڑی ہے کی دیکھے جان دیئے کوئی دیکھے جان دیئے توڑے کنا چاہے توڑے کل ڈکس لیا کہ توڑے ڈکس ہدے کار سران ایک عیاشیہ کر دے نے کہ ایک کھربا روپے کھربا روپے انہوں نے اپنے اکاؤنٹاں بیچ بینکاں بیچ بار جمعہ کھربا رہے نے کہ قوم روزی پہ یہ مکسی مار دیئے لیکن کہ قوم دا بھی حال اے یہ توڑے اے ہی ہونا چاہیے جب تسا جنہیں صدرنا تسا بندہ نہیں بننا پھر توڑا اے ہی آرہونا چاہیے تو تسی بندے بن جاؤ تو انہوں کو اکل آجائے تو انہوں پتہ لگ جائے پھر تسیر پہ جناب دنیا دینا آجاؤ لیکن تسیر جیسے لئے غلط لوگ کا انہوں بوٹ دے ہو گئے غلط لوگ کا انہوں پہج ہو گئے جنہیں چور نے و چکے نے جناب امنا رسہ دیر نے دہشت گرد نے پھر جناب ہونا جا کے اپنے ساپے کھونا پہلی گالتے ہیں کہ پاکستان دے بچے کوئی بندہ بھی کوئی پندرہ بھی کروڑ تو کٹ رہے ہیں پیسے لا کے اندر نہیں جا سکتا لبیم ساپے جو کر رہے ہیں میری گال دی بڑی کام دی گال دی تو ساپی ووٹ پانے ہیں میں نے کہاں باہر نہیں پاکستان جو اب دی پانے ہیں میں نے ساپے گال دی میں یہاں ختم کر نہیں ہو چھتا تو سمجھ آگے گال دی اب انتہان کریے ہیں بھائی تیان کریے بھائی گال دا اور تیان کریں میرے والے میں ارت کرنا سا پیان کہ تسی جو چور جو ڈاکو انہوں تسی اپنا رہنمہ پناہ عاد ہے انہوں نے اپنا لیڈر پناہ عاد ہے انہوں نے پیچھے تسی لگے دیو اے ہوں کیونکہ اللہ دا دیکھو نا فرمان ہے کہ جس لئے بندہ جڑا چھوٹ بول دا ہے وہ تو فرشتے لیڑنا بہت دو پیچھے دوڑ جا دے بھائی گال دیو چوٹ تھی بجھے نالے انہوں نے ساتھ یہاں کھا چھوٹو ہے کہ کمال کر دے پیٹ 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 نہیں یہ نام تسی بگلد ہے یہ کھوٹی آسکار کر دے فرمایا کہ وہ دے چوٹ تھی بجھے انہیں بھائی گال دی ہے کہ فرشتے او سو دا ہڑ جا دے رہے انہوں نے تو آڈی اے سبلیچ کیوں ہے تو آڈی اے سبلیچ کیوں ہے ایک چور نو جناب ایک ڈاکو نو ایک نیل نو ایک رب نو جناب تو ساتھ پیٹ پیٹ دے کے صدر کنا ہلتا ہے انہوں نے اوٹھے کو رحمتیں بھشتے ہیں ان کے تو آڈی اے سبلی دے بچے تو آڈے کو رحمت آئے گی کوئی تو آڈے پرچ رحمت نہیں آئے تو آڈے کو تو چھوڑی ہے اس واسطے اچلو اور کچھ نہیں لبیک یا رسول اللہ تو آڈے رفیدہ نہ آتے لے دی ہے نا اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 دونے ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کی صداوں میں شامل جائیں لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول 숨جھو اور یہ توہر بہر 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 بہرHAHA وائ interpretations کی تی ہے کہ کم از کم بہت بہت دیہا انہم تیم کے دن نبی نے پوچھا کہ تیسی اے دکھو کہ یا رسول اللہ تیم دین وہاں سے سی تیم ہونٹاتا تھا کہ کامیاب مو rated مال بھی ہو ری veut توہ آمین نہیں ہو سی نی ہو ری ا immers اصول ہے کہ نگ دیفاع ہی کوری någonting شادیہ ان میں کوئی ہیں کہ اس اور دون سے ایسر پندرہ تنظیمان سیاسی کنی تنظیمہ نے بھائی سیاسی دا سبارہ تنظیمہ نے اے نکھنا رسول اللہ دو تین جگہ تے تقسیم ہو گئی جمعیت علمہ پاکستان مرانی صاحب سے وقت دی پرانی جماعت چھے چھے جگہ تے تقسیم ہو گئی چھے جگہ تقسیم ہو گئی سنی تاریخ تو اٹھی ایک جماعت بنی چار تین چار جگہ تو تقسیم ہو گئی اچھا وہ جناب اس طرح ہوڑ کو اس طرح چار پانچ جناب اپنا سنی مدر ازاد صاحب والی فیصل آباد والی سنیت آت کونسلی پا سنیت آت کونسلی پا سنیت آت کونسلی پا وہ جناب اپنا آباس اوک کر لی ہو ہی لہی پھر دے نہیں گی فیصل آباد بیٹھے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جناب اسے طریقہ اوری تین چار پانچہ ہے میں نے ذہن زنانی ہونا رہا دس پندرہ تنظیمہ نے انتوسی اپنے ایمان نال دس سو سنی ویسے تیسی کہنے ہیں تقریباً کوئی ایٹی فائی پر ساتھ اسی کہنے ہیں ایٹی فائی چلو ایٹی فائی فائی نہ کرو سیونٹی فائی کا میں چھوٹی گاڑ کر رہا پہ سیونٹی فائی کا ٹھیک ہے جی نظرہ پہ اور دس سی کاٹ کر لینے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ سنی جن نے او جسے پندرہ جگہ جو تقسیم ہو جنگ ہے کہ ذرا ذرم دیکھ کے دیکھ لو جناب اوڑا دی ریشو کی آئے گی ٹھیک ہے کہ نہیں اس پاس سے اوڑ تقسیم ہو جنگے تو آٹے سارے اگر منڈے نے پرچی دیتی ہے یہ تخت دین تلے ہونا ہے اور تخت کتھ دین تلے آئے گا جناب وہ منڈے چکے نہیں جا رہا ہے دس سا پندرہ یہ پاس آزارہ گلوں ہے اور دوسرہ بیک نہیں لیا لہوڑ دے بچے مدلے میں آٹھ ہزار ووڈ پہ آیا چھزار ست ہزار کوئی ووڈ پہ آیا یہ پاس جناب تے زور سب پورا لائے پاس آسا بھی رات دن جناب جتے گئے ہیں جناب ہوتھے لوگ کا انہوں کیا ہے کہ بھائی تو سیس بھائی جناب انہوں تعاون کرو لیکن سیٹ کوئی نکلی پہلی گلتے اے میری پلے بان لاؤ تو مولوی پلے بان لان اے نظام جنا نظام اس نظام دے بچے کوئی شریف بندہ شریف بندہ اگلتی آنا ریزوی صاحب جتے جاری تو سائے گل کر رہی ہے تو اے تسی جنے بھائی اے طریق والے ہو اپنے مولویہ تک پیغام کچھ آ دی ہو کہ اگر اونا نے تخت دین تلے ہونا ہے تو پہلا کوشش کرنا ہے کہ آپس کٹھے ہو پہلی گائے تو آپس کٹھے ہو تو ایک دو جنہوں آپس سے فتوے لاندنے پہے وہ فتوے آپ نے کہا رکھا ہے تو پہلا دین لے آن تباہ فتوے لانگے ایک گل ہو گئی دو جی گالے ہوئے کیونکہ وہ ریجسٹر ہیں نا بیچے تو وہ جناب اپنا اپنا بوڑ دے وہ کہاں جی پہلا نظام چینج کرو تاکہ کوئی قریب بندہ بھی جناب وہ اپنا الیکشن لڑ سکے میرے جاں بندہ جناب اگر الیکشن لڑنا چاہے تو میں آن تک پیسہ بھی نہیں دینا آرامدہ صاحب ہے میں تو کوئی پیسہ نہیں دینا تو میں نے جاں بندہ کتے الیکشن لڑے گا ایتھے جنہیں چلی رشوت نہ دیو اونہ چلی الیکشن ہے وہ نہیں سکتا الیکشن لائی نہیں سکتے دوسری اس باستے پیغام مانا تک بھی پچھا رہے ہیں کہ پیر صاحب نے دو گلہ کی تھی انہیں ایک تیعے میں کہ جناب اگر تک دین تک دین تلے ہونے ہیں حضورتہ نظام لے ہونے ہیں پاکستان کا مطلب کیا اچھی عواز پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور میں ایتھا اندازیہ مولوی ریسولدن سے ایپ ویڈیو میں جا رہی ہے مولویہ نے پتا ہونا چاہیے ہیں کہ اے پاکستان بناؤن والے میرے جدیعالہ پیر زماعت علی شاہ صاحب نے ایک منٹ بیجا 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 کون نے پیر زماعت علی شاہ صاحب سات لاکھ دا اعتماد سامنے کنہ بھائی سات لاکھ دا اعتماد ایس سٹیج ساتہ ہزار پیر تے مولوی ساتہ ہزار پیر تے مولوی امیر ملت دی سدارت آپ آئے ایک کرسی پہی دیئے آپ آکے کھڑے ہوگئے کرسی دی نہیں بیٹھے ان لوگ کی کہتے ہیں جناب مولویہ نے آپ تشیر رکھو آپ مولویہ نے سارے اول مو کر کے پہلے میں ایک وعدہ کرو کہ کل نو قیامت والے دن اللہ تے اللہ تے رسول دی بارگاچ اگر اے گل پچھی گئی کہ تساں یہ جناب وعدہ کرو یہ کہنا ہے کہ جماعت علی نے اس پرسی دے ضرورت نہیں تھی انسانوں جماعت علی نے ضرورت نہیں تھی ایک کرسیہ تھا جماعت علی نے پیش کیتی ہے جماعت علی کرسی دری سے بیٹھا اور جناب محدد سے بڑی شخصیت بڑی شخصیت بڑی شخصیت کھڑے ہوگئے کہنے لگے حضور ہم سب قیاد کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر بات ہوئی تو ہم کہیں گے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی ہمیں ان کے ضرورت ہی ہم یہ بلد کو سیدے بیٹھ گئے پھر اگر اس پاسے چلا گیا تو لبا وقت چھو ہو جائے گا عرضہ کر رہا ست مجھو کرو ایک پاکستان ساڑھے بزرگانے بنایا اگر کوئی بندہ ایک ہے کہ ایسی وقت سے کوشش نہیں کی تھی نا 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 ساڑھی رات دنوں کے بعد سے کوشش ہے مہلوی نے پتہ کوئی نہ ہمیں کو مہلوی بھار کے گال کرتے ہی پا جناب کہ پیرہ نے پھر اس سباتیں ہنے کی تھا نہ اسی دو اگل نہ الحمدللہ ایک میرے جدی آرہا نے خط میں نبوت پیرا دیتا اسی آج تک اس گالنوں کو لے کوئی نہیں تنہا اس گالنوں پچھے چھڑے ہیں اب مہلوی پیر کے یاد رہے ہیں اور ہمیں پیر تے ہمیں چبھی کہتے ہیں مرزے رو لے گھر دے رہے ہیں مرزے رو چھاڑے میں چھڑے میں پا مرزے کو لے کی کر رہے ہیں ہاں کئی مہلوی تو پیرہ نے پا جناب ہے ہم پتہ رو ہے نا دے تاہتوں گھل کر رہے نہیں پا جناب چونکہ اے ایمان دا بس لیا اے توہاڑا ایمان بچا ہے میرے دا دے رہے ہیں بھر میں آج کے دے تو وہ تو رہے پھرے ہون دے وہ اس وقت ترپا ساڑے شاہ صاحب لاہوٹ دے ہو اللہ کیا کیا کر جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب اے دیا کے بر نہ بندے تے لاہوٹ دے تو چوبے جڑے ساں اور بھی مرزے ہی ہو دے ہاں اللہ کیا جناب تے حضرت کبلہ عالم نے تو آڑے ایمان منافوس کیتا اور پیر میر علی شاہ صاحب تشریح لہاکے گئے لاہوٹ دے بچے ایک کسی جگہ تے ساں لاہوری ساں سے ایک نقیب صاحب ایک پہ جناب کرنے گئے جی اور سے پیر میر علی شاہ صاحب آئے تے باقی تے پیر تے باہل بھی کر راج بیٹھے تھا تے باقی جناب کسی نو وہ جناب ہے میں ان کیا مینو دے اپنا سپیکر کو تو میں سپیکر لے لے اپا جناب میں کیا بھئی ان میں ناشا چگنے لگ دا اپا میں کہا ڈالے لے کہ انہوں چاہے انہوں علم کو نہیں ہوں دا تے اہم ہی ہوں نکابت دے شوق دے بچی ڈالے کارشاہ دے نے میں کہا انہوں نے پتہ ہی کو نہیں پیر میر علی شاہ صاحب گھوڑے ہو چلے تے لاہور پہنچے امیرے ملت مدینہ پاکستان پہلا تے حضور نے فرمایا بیٹھے فورا پاکستان پہنچو حضور نے فرمایا فورا پاکستان پہنچو تے امیرے ملت میں کہ پہنچ گئے تے ترہی تاریخ روم ہسٹری اٹھا کے دیکھو ریکار اٹھا کے دیکھو اکباراتہ ریکار اٹھا کے دیکھو امیرے ملت بھی لاہور صاحب تے میرے علی بھی لاہور صاحب دو میں سیزاد ہے ایک کوئی بہت کس پس لوگ یہ پاہ ہمیں تفریق کرنا ہے جنہیں ادھر تے ادھر تے ادھر ہے اور سیزاد ہی پاہ اس وقت ہے امیرے ملت تے میرے علی دے کوئی فرق نہیں سکتا ہے تے جناب ہر معاہ سے کٹھے تے ایک دو جیدی عزت تے عدب تے اترام لاہور دا یا تاریخی جلسہ پیر میرے علی شاہ صاحب تی صدارت دے جشن فتح دا منقل ہویا سنو پیر میرے علی شاہ صاحب عظیب لوگ کندیے گلہ عظیب ہنگی جہنے اینا چولانو کی پتا ہے پیر میرے علی شاہ صاحب نے پرشبی صدارت پیر جماعت علی شاہ صاحب روپیش کی نعرہ تکمیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور امیرہ ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب کیونکہ امیرہ ملت تی عمر تقریبا چوٹ سال اس وقت پیر میرے علی شاہ صاحب تی عمر چھتی سال امیرہ ملت نے کرسی پیش دیتی امیرہ ملت نے تین کے ہنٹے خود باست دار دیتی تین کے ہنٹے اگر مولوی یہ کہہ نہیں کہ اسی پیرہ نہیں تھا اسی علم اللہ شرک تو لاکھے غرب تک جنوب تو لاکھے شمال تک لندن تے نا ساتھیاں بیکیا نا لندن تے جان دے نا اسی یورپ پورا برطانیہ امریکہ کینیڈا فرانس جرمانی ہولینڈ سپیٹر لینڈ نمارک ناروی سپین جن نے ملکان دے نال ہے جو اس پجنہ میں اسے سانی انجھے گھانے جا کے چنڈے گھڑے دیں بندہ کیا نہیں سکتا کسی کر تین دفعہ الحمدللہ اے کوئی جناب اپنا میں کوئی بڑھائی نہیں پیش کرتا اپنے چندے آلہ دیر پہ جناب گل جڑیے وہ تو اٹھے تک پہنچا نماز سے تین دفعہ مرزے تاہروں میں چیلنج کیتا ہے مرزے تاہروں تین دفعہ اللہ 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 اب مرزے یاں تا جڑا بڑھا ہویا نا گزر گیا جڑا ہے جو تو انباد بیٹھا سرور ہے اس تن دفعہ ان تین دفعہ لندن دفعہ چیلنج کیتا ہے کہ میرے جلدے آلہ نے تیرے دادے نو پردادے نو چیلنج کیتا سی تو وہ مقابلے تنیسی آیا آج بھی اگر تین جورت ہے تو اندھا دو تا پوتا جڑا تاہروں میں چیارے تاجدار ختم نبوان تاجدار ختم نبوان تاجدار ختم نبوان تاجدار ختم نبوان تین دفعہ دو دفعہ مرزا مسئلنج کیتا ہے اس وقت تونہ دا رہنم ہے دو دفعہ ایک دفعہ لندن دے بچے ایک دفعہ سیالکوٹ امام علی الحق گران دے بچے چالی پنچہ ہزار دے اقتفاد دے میں پھر اعلان کیتا ہے میں کہ میں اگلی اعلان تین سال ہو گئے نے دوبارہ اعلان کر رہا پہا آج تک ادھا جواب کوئی نہیں آیا تو ہونس ہی انتظار کر رہے پہا تیسرے اعلان میں چار سال ہو گئے نے دوسرے اعلان میں چار سال ہو گئے نے ازمنان گل میں کی تھی ویسے عرض کرنا سا پہا الحمدللہ اسا دونہ گلہ کوئی نہیں پھر لیا نہ آپ نے دادے دی ختم نبوت نہ پھر لیا نہ دادے دی جناب تحریک پاکستان نہ پھر لیا تحریک پاکستان ماہ سے جگہ جگہ عمیرہ ملت کانفرنسہ اور عمیرہ ملت پروگرام اور لوکر جناب ہسٹری یاد کرواز کیے کہ میرے دادے نے کم کی تحصیح کہ ختم نبوت بھی لوکران یاد کرواز کی ہے کہ تسیہ ہمیں اگر پیچھے ترے پیٹھ دیو اصل کم کیا میرے ملت نے کی تحصیح توڑا آج تک مہا پس نہیں ہو سکیا مرزئی آپ من وقت نہیں آپ نے ایک جگہ تیج پا انیس سو پچی دمچ مراد آباد کانفرد دمچ چار سوال پیش کی تے مرزئین طرف قیل تک جواب باقی پیش تک جواب باقی سو سال پیش سو سال پھر آپ نے ایک دکہ تے بارہ سوال اور انہوں نے پیش کی تے ایک دا جواب آج تک نہیں آیا وہ بھی جناب تا قریبا سو سال تا قریب ہے چار پانچ سال کا ہٹون گے کہ انہوں نے جواب آج تک کوئی نہیں آیا الحمدللہ ہسی انہوں نے خونہ انہوں نے اولادہ ساڑا حق باندہ ہے فرد باندہ ہے کہ انہوں نے اسپیشن سے پیرا دھئیے اور انہوں نے اسپیشن پہ آگے لے کے چلیے الحمدللہ ہسی اعتبیل کو جناب سکتے لے قوری رات در ہے جناب واقعہ آیا رضیل صاحب واقعہ آیا ہسی اسے دینی جناب پرس کانفرنس کیتی ریلیا کڑیاں حکومت اللہ آپ اشتہار دے لیتے کہ اگر جمعہ تک واپس نہ لے گئی جنہیں ترمیم کیتی ہے واپس ہے نہ لے گئی لکھا ملیدان دنال اسی سڑکا دے ہوا اور اس وقت تک اے ترمیم واپس نہیں آ جاندی میں آج پھر اور انہوں نے پیغام دینا چاہنا ہوں آج پرس کانفرنس میں بڑھے دبان طریقے اور انہوں نے پیغام دیتا ہے کہ آجے تک ترمیم واپس ہے نہیں ہوئی ساتھی دارے زمج دینے پھر واپس ہو گئی ہے صرف پارلیمنٹ جو پاس ہوئی ہے پارلیمنٹ جو جس کے انہوں نے اپنا کام کروا رہا ہوں سی ایک دن پارلیمنٹ جو پاس ہو گئی جے جناب سیرا جو پاس ہو گئی جی صدر آپ کو دسکت ہو گئی شام سر راتså صدر آپ کو دسکت کرتا ہے پتہ ہے آج نے کہ کوئی نہ اے ہونتے میڈیا دہ دہ ہو رہے سوشل میڈیا دہ ہو رہے ہر مندہ جانتا ہے راتو رات پاس ہو گئی ایک بھئی بی بی انہوں نہ ہے انہوں جناب صدر آپ کو ہنا کے بڑا خوش ہو رہے ہیں اِس قوم دا اللہ یہ حافظ ہے کی مرے گا اس کو جیڑی آپ نے ربنا نناز کر دیئے کہ اللہ دے رسول نناز کر دیئے حضرت پیر میرے نشاہ صاحب فرمو دے رہے ہیں کہ جڑا بندہ ختمین رقمت دا کم کر دے میرے آنکہ دا ہاتھ سو دی پوچھتے ہو دے دا ہاتھ سو دی پوچھتے ہو دے اس وقت دے ایمان دا حصہ لیکن اللہ روالی نہیں ہر وقت یاد رکھے کرو ایک تیام وٹ دیگا لیاد رکھو کسے بھئی ایمان نو موٹ دے دی ضرورت نہیں تے اے مولوی شوال بھی جڑنے اے بھی کسے ایمان دار بندے انہوں نے پہ جناب کھڑا کرن وہ دی ہسٹری شتری پہلا آپ چک کرن اے نہ آئے کہ پیسے والا بندہ بے انہوں کھڑا کرتے ن وہ دی ہسٹری آپ چک کرن وہ ایمان دار ہوئے چھے انہوں ٹکڑ دے لیکن میں دسیاں نہ کہ تخت تھلے اور ماسے دو گلہ نے اے پہلا ضروری نے اطرحیق والے بھی سنتے پہاک کوئی نہ اے دو گلہ پہلا ضروری نے ڈیسلی بابا تو بھی سننا نا پہا اے دو گلہ ضروری نے جسرے اے دو گلہ ہو جنگیا تو انشاءاللہ اسی جناب فورا نال نکلا گے تو بیکھا گے کس طرح جناب تخت پھنے نہیں ہوں گا اللہ اللہ اسی آپ دکھنا گے لیکن اے کٹھے دے ہونا پہلا میں اے نہیں کہ میں اے ایتھے گل کر رہا دعوت دے چکے ہوں آج پھر دعوت دے نا لہو جی تو آڈے پلیٹ فارم تھے حاجی ندیم دے پلیٹ فارم تھے پھر دعوت دے نا کہ جل آپ اگر اے کٹھے ہونا چاہت منو دسر میں انتظام کرنا جس شہر چکر جس سوٹھا چکر جس چگہ جکر جس طرح دکر میں انتظام کرنا دعوت بھی دے نا سوائے نا دعوت بھی دے نا سوائے نا اے کٹھے دے ہونا لیکن میں خود کئیان رضوی صاحب گال کر کر کے نا کہ یہاں کول میں اے شفیقہ نال دھنو پتھ ہے اسی حضراباد تک کراچی تک دے دورے کیتے کہ یہاں دے کول گئے جناب اپنا کہ یہاں رکھے آج پہ جناب لیکن میں نے سمجھے آئی کہ ہر ایک دے اپنے اپنے مفادات میں تھوڑے تھوڑے مفادات میں قوم مچاری پہلی پہلی قوم ہر ایک دے پچھے لگے دیا یہاں نا لائے سمجھے قوم ہر ایک دے پچھے لگے لیکن اپنے اپنے مفادات ہاں رکھے اس بات سے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی لو جی جس دن غادی ممتاز نہ جنازہ سے غادی ممتاز میں نہ نہیں لمگا نہ نہیں لمگا تو یہاں بھی تیام کام لے غادی ممتاز نے جنازے تو بات میں وہ تھے جنازے تو سارے رہوں ترلا منت کر کے رہے میں کہ جناب ایڈا وڈا سارے ہاں ہو گیا تو بڑیا سارے تو ککھ نہیں تسی بھی سن لو اے گورنمنٹ جیڑی ہے نا حکومت اے پھر مرزائی نواز مرزائی نواز اے جنزی تھی گاہتے ہیں تسی بھی سن لے دی کونے آؤ کی قواب کونے سن لے دی نا اے سوازت نے جناب مرزائی نواز کیونکہ سوشل میڈیا آج کار ہر گالس ان پر سامنے ہون دی ہے میاں صاحب دا تسی ایک وائنل ہو رہے ہیں ان پر سوشل میڈیا تھے کہ مرزائی بھی ہمارے بھائی ہیں ان میں اور ہمیں کوئی فرق نہیں ہے کیوں گے اور ہمیں کوئی فرق ہے ہمیں بھائی دیکھیں ہاں کے لئے میں آگے کہ بھئی چھیک ہے اپنی صاحب اللہ کرے تو آڈا عشر مرزائی نواز جیڑے تو آڈے پائی نے کہے ہمارے تو آڈا عشر ہے کچھ ہی بولو کتے ہوئے ساڈا عشر ساڈے نبی دنال نارہ رسالت نارہ رسالت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ بہت ٹیم بڑا تھوڑے رہا گیا اجے میں ساریوں گلنا یہ نہیں سر ہوتی بھی چھی رہا گیا برحال میں کہہ بھی ساڈا عشر ساڈے نبی دنال روئے تو آڈا عشر جیڑے تو آڈے پہ آرے ہونے دنال روئے کیوں گے ٹھیک ہے گل کے لئے اس واسطے جیڑے ہونے ہیں کل میں ہوتے جناب گل کیا میں تحان کر یہ جب میں اپنا رسول باہی تخال صالح ہے تباکی ساتھی گئے رسول اللہ وہ تھے میں انٹریو دے دیا نا جی اپنا صحیحہ نو تو میں انہوں گل کیتی میں کہ بھائی جنہ جنہ نون لگو ووٹ دیتا رہا پچھلا وہ اپنے ایمان در جائزہ لگو توبہ تلہ بھی کر لو توبہ تلہ بھی کیونکہ توڑے بوٹاں دی وجہ نالے حضورتی ناموز تے دو املے ہوئے دو املے اگر تیان کرو پہ میری بڑی سکتی ہے توبجھو لو میں کہا پہی حضورتی نالے توڑے بوٹاں جڑے بندے گئے ریوی صاحب تو جو توڑے بوٹاں جڑے بندے گئے وہ بھائی وہ بکھو نا ٹاپ دیلتا دیلنے کے ساڑھی تعداد زیادہ ہے ساڑھے پل بندے زیادہ ہے بندے کاٹو دے تے پھر کس طرح پاہ سندہ میں کہا پہ توڑے بوٹاں حضورتی نامو سے دو دفعہ عملہ ہوئے پہلا قاضی ممتاز حسین وہ دیگار کریے بڑا کی ہاں دے رکھے ہاں دے جناب ہو وہ چکے حیصلہ ہو گیا سی عدالت چو پھانسی دی صدا ہو گئی سی اس وعنی سے پھانسی دیتی ہے میں پہنچ رہا ہم کہ وہ توڑی بے بے لگ دی پھانسی آنسی آملونہ کی لگ دی کہ وہ پھانسی نہیں ہو ہی تے قاضی ممتاز رکھی ہاں دے رکھے یہ صرف باردیاں حکومتہ باردیاں حکومتہ خوش کر روازے جنہاں کلو اربا روپے بار بار ہی تے قومتہ جمع ہو جاند رہی بار بار ہی تے قومتہ جمع ہو جاند رہی ہون بھی ایک پلان لے کے آئے صرف امریکہ نے کیا انپاک ٹھیک ہے تو سی ساڑا کام کر دے ہو اے نہ کیا جی تو سی ساڑا کرو کام منو لیاو واپس دبارہ حکومت دے بیچے تے تو اڑا کام میں کر دے نہ ہو منو تسری حکومت چلے آو تے تو اڑا کام میں میں کر دے نہ ہو اور پہلے ایک ایک باری کوشش ہو چکی تے جناب یہ پلان لیا کیا ہے کام ہونا اپنا کر لیا وہ تے قوم تے سکتی لیسی قوم تے اٹھتوں دیے گلنگ گئی میں سمجھنا کہ شیخ رشید نو کریڑر جاندہ ہے اور میں کئی باری شیخ رشید نو سلام پیش کرتے کہا اس گلدہ کہ شیخ رشید تیری بخشش وہاں سے مدنی عورتوں گالب کو پوری ہوئے کہ نہ ہوئے لیکن اے حضور دی ناموز تے جڑا تم پہلا دیتا ہوتے اسمبلی دے ویٹ تیری بخشش وہاں سے ایک گل کا جتے بڑے بڑے مولوی تپیر جڑا نے وہ خاموش رہے جناب تے آتھمان کے ان پر کھلوتے رہے گے وہ تے شیخ رشید سو جن پر حضور دی ناموز سے پہلا دیتا ہے تیری بخشش وہاں سے ایک گلی کافی ہے حضرات اگرامی توجہ کرو ختم ہو گیا تقریبا تقریبا اس واسے میں عرضیں کرنا سا پہا انہوں نے میرے گل کیتی ہیں مولوی بھی آسان تیان کہاں میرے بچھر میں ڈھال دے بعد دو چر میں بہتاں کھا کھا میں گل کیتی مولوی شوری بھی آسان میں کہاں بھائی نون لیگ جنہوں نے بھوٹتے ہیں نون لیگ نوں میں کہاں بھی تیان کر لو اپنے کوئی توبہ تلہ کر لو اپنے ایمان دے بھی شکر کر لو سیافی صاحب سارے ان پر سیافی دے خوبوش رہے تھے کہ مولوی صاحب جڑ نہیں امارے اپنے اپنے چاپڑ سمجھ دے تھن پر وہ بولے کہن لگے جناب باقی سارے نال صاحب مولوی صاحب تبجھو کرو میں کہاں سارا مجموع سوندہ پہ ہے ریکارڈو اہد ہے میں کہاں دس پندرہ منٹ بھی گفتو کیتی ہے مسلم لیگ دے نا لیا میں کہاں مسلم لیگ دے نا ہی لیا مسلم لیگ دے ساڑی جماعت ہے مسلم لیگ دے میرے جتے آلہ دے جماعت ہے کیونکہ کہاں دیا جب تا پاکستان تو وہاں بس جلے گئے تے تمہارا آئے تے امیرے ملت دی بارگاہ چاہدر ہوئے تے امیرے ملت نے ہاتھ پڑیا تے انہوں نے جناب اپنا رہانمائی کی تھی تے سب سے پہلا فتوہ امیرے ملت نے دیتا مسلم لیگ دے آکھتے نہ رہا امیرے ملت نے دیتا مسلم میں ہاتھ مسلم لیگ دے چاہا میں کہاں چندہ جڑا پاکستان تھا اے انیس سو چھتالی بچ امیرے ملت نے دیتا سیلی نگر دے بچ میں کہاں اے بہیمانہ نے اہمیہ اپنے نال لائے یہ تے ساڑی جماعت ساتھوں انہوں نے وال تک پہنچنی دے دیتا کہی ہے کی اور میں کہاں ساتھوں اگر پہنچنے دے دیتا سی دے رہا نو کجرہ نو اس جماعتوں نے آتھمی نہ لان دے دیتا اے میں کہاں بہیمانہ نے کمزہ دور پڑیا دیا میں کہاں گل کی تھی ہے نون لیگ دی مسلم لیگ دی گل نہیں کی تھی نون لیگ دی گل کی تھی ہے مولیو صاحب دیا بھائی گل نہ آئے بچے گل کوئی نہ آئے بارا عرض کرنے سب پیادرادی گرامی تبجھو کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت این ایمان ہے حضور دی محبت کامل ہے تے ایمان کامل محبت کامل نہیں تے ایمان کامل ہے نہیں پہلے امنہ ہویا کہاں دی مطاعت دی سورت میں تے ایمان تے دوسرا امنہ ہویا اے جناب جانے ترمیم کی تھی ہے نا ترمیم دی شکل نے بچے تے قوم بلکل سکتی سی قوم دے اتنے گل لنگ گئی قوم تے گالوں دی تے گال جناب پوری ہو جنیسی قوم تے گالوں دی تے گال ہے لیکن اللہ خوش رکھے لیڈران حاضر رزیوی صاحب حاضر جلالی صاحب دی کریمہ علماء مشاق مدانی عمل چلک رہے اور اسی بھی اس پچھے نہیں رہے مدانی آنکہ مشاق پیر کا ارمیٹ ہے سا نا عصیب جناب انہیں تو زیادہ ہی پاپر کیتے ہیں دس اخبارات جو میں اشتہار دیتے ہیں اور اخبارات جو مضمون دیتے ہیں جگہ جگہ پریس کانفرنسہ کیتے ہیں ریلیا کیتے ہیں کانفرنسہ کیتے ہیں اور اب پورا عشرہ دس دن تاجدارے ختم ربود دناتے ہیں تاجدارے ختم ربود دناتے ہیں اس وقت سے بھائی ایک گال پلے بن لو حضور دی نا پوستے میں ہوں تے گالو ہی تے میں ہوں کیا کیا بھائی کیونکہ اے امریکہ تھا تھک تھک جنہیں امریکہ تھے تھنے برطانیہ انہوں نے اگل مسلمہ تصریف کر لئی کی کہ اے یہ قوم ہے نا توسی یہ بیٹھے دیو سارے ایدھر بیٹھے دیو ایدھر مانیاں بیٹھے ہیں ایدھر کھلوتے دیو سارے بار دنیا انہوں نے تصریف کر لیا کہ یہ ہر گال جنہ برداشت کر سکتے بے عمل ہو سکتے ہیں بے عمل ہے بناگار ہے ہو سکتے ہیں لیکن اپنے نبی دنگہ دار ہے اپنے نبی دنگہ داری نہیں کر سکتے یہ انہوں نے تصریف کر لیا کہ ایسا ہم دے رچ جنہی جذبہ ایمانی دے جنہ تے اور اپنے نبی دی محبت اشت جڑا اکدی بھی لا زوال ہے نہیں ہو سکتا انہوں زوال ہے نہیں آ سکتا ایس باستے انہوں نے کہا ان پا جناب ایک قوم بے شک سکتی رہے جیٹر جڑے بردی آجے ان لوٹلانٹ کے لحظے انشاد لیکن جتے نبی دی گالا آجے گی نا اگر یاد رہے جائے غازی علم دین دا کوئی پڑیاں لکھیا رہی کوئی جناب اپنا کوش نہیں تے غازی علم دین نے پتا لگا کہ میرے نبی دی شان دے بچے خلاہ نے گساخی کسی ہے تے جملے آج تک سرپا جناب تاریخ تے سبس رہے انہوں نے کہا جاج صاحب ایک قائدی عدالت دی ذرا ساری جناب گساخی ہو دیئے تے تُسی کہن دیو جناب کے عدالت دی بے حرمتی ہوئی ہے تے عدالت دی گساخی ہوئی ہے تے تُسی جناب اپنا جو بھی پڑا کارون جو کلاندے ہو تے ساڈیر تبی دی گساخی ہوئی تے اوہ اسی کسی ہے عدالت دی گساخی برداشت نہیں کر دے ہسی اپنے نبی دی گساخی کسی ہے برداشت کر لی تے پھر غازی اگرمدی نے جناب آ رہے ہیں اوہ اس دور دے میں چھے لاکھ دا ہیتے وہاں امیر امیلت جا رہے ہیں آپ نے فرمایا ساتھ کیا رہا ہے امیلت جلدی رہتے لے آ کے چلو میں دیکھا کنہ جناب ہے میں دیکھا جناب ہے کنہ جناب ہے جسے جناب اٹھے جا رہے ہیں آپ فرمایا فوراں ساتھ لے لہا چلو لوگ کانے کیا جناب تو سی ہوتے کیا ساتھ ہوتے جا رہا ہے آپ رہا نہیں حضور تشریف لے آئے لے حضور آئے تشریف لے آئے رہے گا اس وقت فوراں لے آ کے چلو اوہ غازی علم دین دے جنابے بیٹی حضور تشریف لے آو نا غازی ممتعہ دے جنابے حضور تشریف لے آو نا تانو آج بھی سمجھ نہیں آئے ہوتے سمجھ آو نا وقت ہے کیونکہ ہو گیا اس وقت اللہ تعالیٰ میری تعالیٰ آدھر قبول فرمائے انشاءاللہ ربیر یار زندہ صوت باقی و آخر و دعوانہ الحمدللہ اب کسی ہے کہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ دوستو تشریف رکھیں